شپوری میں پردیش کارلی منطری راگویندر شرما نے پریز وارت آجد کر کیا وجے پی سرکار کا گڑگان شپوری بھارتو جندہ پارٹی مددر پردیشکر اندہش انوساز شکروار کو پردیشکارل منطری راگویندر شرما نے شپوری شہر کے پی ایس ہوتل میں وی جے پی کاری کرتاؤں کی ویٹ اکلی اس موقع پہ انہوں نے پریز وارت آجد کر وجے پی سرکار کا گڑگان کیا اس ماہ کے پر ویجے پیچھلا ادھک شراج ہوا تھا ویدھائک مہندر سنگیادہ ویدھائک رمیش خط ایک پور مندر سورج تھا کر راٹ کھیڑا سہیت ویجے پی کاری کرتا موجود رہے بندوں پر دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر میں تیسری بار ابھی سرکار بنی ہے اور یہ تیسری بار سرکار بننا بھارتی اتحاس میں بھارتی رائی نیتی میں ایک بہت وسیس مہت تو رکھتا ہے نہرو جی کے بعد دیس کے اندر اگر کوئی پران مندر کے روپ میں تیسری بار سفت لینے کا ایک اتحاس کام تین سرکاروں کو دو ترکار پورن کرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں آدھرنی نرندر مودی جی نے کیا ہے میں اس کے لیے ایک سو چالیس کروڑ دیس واسیوں کو بہت بہت بدھائی اور سبکامنا دیتا ہوں بسیس روپ سے اپنے مدھ پردیس کے سبی جنمانس کو پرتیک جن جن کو اس کو کامنا دیتا ہوں جس کے نیترت میں ہندوستان میں سب سے اچھے پرنام دینے کا مدھ پردیس بھارتی ادھر پارٹی نے کیا ہے بھارت کی اتحاس میں یہ سرنم کال ہمیشہ کے لیے درج کیا جائے گا کیونکہ چھے دسکوں کے بعد کسی بھی سرکار کو اس طرح سے اسفرش بہمت ملا ہے دو ازار چوبیس کا چناؤ نیتی نیتی نشتھا اور نرنیوں پر بسواث کا چناؤ تھا دیس میں بہت سے راجی ایسے ہیں جہاں بھاجپا نے اپنا بورٹ پرتیسط بہت ادھر پڑھایا ہے اس کی مکھ بجے ہماری سرکاروں کے دوارہ کیے گئے کار ہیں اس کے ہمارے کیارکرتاؤں کی محنت ہے پچھلے چناؤ ہم دیکھیں پچھلے دوزار انیس کے مقابلے میں دوزار چوبیس چناؤ میں دیس کے بیمین راجیوں میں ہمارا بورٹ پرتیسط بھی بڑھا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو مدد پرتیسط تو اتحاس رشتے ہوئے ایک ایسا کار کیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی اس ریکارڈ کی براوری کر سکتا ہے ہم بھی دوارہ سے اپنے ریکارڈ کو نہیں توڑ سکتے کبھل براوری ہی کر سکتے ہیں تو یہ اتحاس ایک عددتی علو کے کار ہوا ہے جس میں ہمیں انتیس میں سے انتیس سیٹیں جیتی ہیں دوزار انیس کی لوگ سوہ میں ہمیں اٹھاون پرسنٹ بوٹ ملا تھا لیکن دوزار چوبیس میں پڑھ کر کے دیکھتے ہیں ہمارا انسیٹ دسملو سکتائیس پرسنٹ بوٹ ہوا ہے ایک نیریٹیو گرنے کی جو کوسس کی جا رہی ہے باستم میں پرجات انتری بیوستہ میں یہ بوٹ کا پرسنٹ بتاتا ہے کہ بھارت کی جنتہ پارٹی کی سرکار کو مانی نریدر موڈی کے نیفترط میں دیس نے کتنی گمبرتہ سے سوئی کار کیا ہے اور سوئی کار ہی نہیں کرتے ہوئے اپنے بسواس کو اور ادھر بڑھاتے ہوئے ہمیں انسیٹ دسملو سکتائیس پرسنٹ بوٹ ملے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں پرجات انتری بیوستہ میں دو دل ہوتا ہے سرباد ہے جس کو بوٹ ملتے ہیں اسی سرکار بنتی ہے تو اگر ہم بیوستہ کے انصارے بھی دیکھیں تو ہم لگ بگ ساٹھ پرسنٹ بوٹ لے کر کے دنیا کے پرجات انتر کی سب سے بڑے پرجات انتر میں ایک بہت بڑی آہوتی تھی ہے سرکار نے جو کام کی ہیں جو بیلیوری ہمارے کام کی نیچے تک گئی ہے جو ہم نے جن پریئے اور دیس میں کام کی ہیں ان کا ہے معنی پردھار منتری جی کے موڈی پردھار منتری موڈی جی کے من و مستس میں مدد پردس کا بشش سستان ہے ہم نے چناؤں سے پہلے بھی اسی تھیم پر مدد پردس میں چناؤں لڑا تھا اور ایک اتحاسک وجہ پر آتی تھی اسی اتحاسک وجہ میں اور میں کہوں چار چاند لگانے کے کام لوگ سوامے مدد پردس کی جنتہ نے کیا ہے ہم دیکھیں مدد پردس کی سرکار کیسے میں کسل پروندر بھی جھلکتا ہے معنی پردھار منتری جی جو اپنا وزن لے کے چلے ہیں کہ دوہزار سیتالیس میں بھارت ایک بکست راشت بنے گا اسی راشت کو پورا کرنے میں ہمارے جو مدد پردس کی بھومکہ ہوگی اس کے لئے ہمارے معنی مکھ منتری نے جو سنکلپ لیا ہے بھائی بھی ایک دسیس ہے ہم لوگ چناؤ کے سمائے میں ہم لوگوں نے ایک نعرہ جیسا دیا تھا جو اس میں ہم نے بولا تھا کہ انتیس کا سعیوگ مدد پردس کا ہے اور مدد پردس کا سعیوگ پورا ہوا ہے ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے مدد پردس نے کہ ہمارا جو بجٹ ابھی ہوا ہے ہم اس کو پاس سال کے اندر میں دگنا لے جائیں گے اس بارے بھی ہم نے اپنے بجٹ کو سولہ پردس کی بڑوتری کی ہے آپ سب کو معلوم ہے جب دو ہزار تین میں دگویہ سنگی کی سرکار ہوا کرتی تو اس میں مدد پردس کا بجٹ لگ بگ سترہ ہزار کروڑ کا بجٹ تھا جو آج تین لاکھ پینسٹ ہزار کروڑ سے بھی ادھکہ پہنچا ہے پردس میں نرنتر بکتی کسل پروندہ نے مارتھی قطعیدیوں کے بستار پرتی بکتی آئے میں نرنتر بردی ہو رہی ہے دو ہزار تین و چار میں جو پرتی بکتی آئے تیرہ ہزار تھی وہ اب گیارہ گناہ بڑھ گئی ہے یہ انڈیکس بتاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جو کار کیے ہیں ان سے پردس میں کتنی بردی ہوئی ہے جنوری دو ہزار چوبیس میں ریپورٹ جاری ہوئی تھی اس کی انسار دو کروڑ تیس لاکھ لوگ گریبی ریخہ سے باہر آئے ہیں پچھلے دس برسوں میں چار کروڑ پرہن منتری آواز بنے ہیں پردان منتری آواز کی ہر ایک دیکھتی کو جو اس کی پتکی چھت ہونا چاہیے اس کے جیون کا سپنا ہے اس کو سرکار نے پورا کیا ہے پچھلے سبتر سال میں آپ پچھلے اور پیچھے دیکھا جائے اس سمائے میں بڑی سنکھا میں ایک ایسی آوازی تھی جس کو اپنی پتکی چھت نہیں ہوتی تھی جو تین ٹپڑے میں اپنا جیون نکالتا تھا گھاس فوس کے ساتھ میں تو ہماری سرکار نے تیہ کیا چار کروڑ جو نئے آواز بنائے تھے پھر اگلے سال کا لکھس کرتے ہوئے تین کروڑ نئے آواز پردان منتری آواز ہم پھر سے بنائیں گے یہ اس کا گھوتا تھا کہ یہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے یہ گریبوں کی سرکار ہے گریبوں کو سمرکت سرکار ہے آگامی پانچ برسوں میں ہم دیکھیں ایک بڑا لکھس ہم لوگوں نے لیا ہے جو ایکس فریس وے کے مادیم سے نیٹور کھالا کرنا چاہتے ہیں جس کے مادیم سے دیکھیں دو سو ننیاندہ کلومیٹر اٹل پرگتی پتھ بنانے کا رنائے لیا ہے نو سو کلومیٹر کا نرمدہ پرگتی پتھ بنے گا چھ سو چھتر کلومیٹر کا بند ایکسپریس بھی بنے گا چار سو پچاس کلومیٹر کا مالوہ نمال وکاس پتھ بنے گا تین سو تیس کلومیٹر کا بندل کھنڈ وکاس پتھ بنے گا اور سات سو چھانیس کلومیٹر کا مد بھارت بکاس فتح بنے گا آپ اسے دیکھیں کہ جب سڑکیں کا جال بنتا ہے تو پورے پردیس میں ہر ایک بیوستہ میں ایک خسالی آتی ہے اور بیکتی کے جیون کو سلوکہ ملتی ہے اور بیکتی کو اپنا ایک اچھا جیون یا اپن کرنے کے افسر ملتی ہیں بھوپال اندہ اور جبلپور گوالیر میں سگم یاتا یاد کے لیے ایلیویٹیڈ کوریڈور نرمانہ دین ہے سنگس دوزار اکٹھائیس کے دوشتی کا تو جن سہر میں بائی فاس کے ساتھ ساتھ آنے والے سبھی مارگوں پر فور لین اور ایٹ لین روڈ بنیں گے اس کا ہماری سرکان نے تیہ کیا ہے کیونکہ یہ آستہ کا کندر ہے اور کرونوں کرونوں لوگ سنگست میں آتے ہیں ان کو کسی طرح کی اصبتہ نہ ہو اس کا یہ پریاس ہے